آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بڑے پیر سعادی ہیں نمی مسئلہ اللہ علیہ وسلم کے ان کا ایک واقعہ بیان کہہ رہے ہیں جو دو شید چکے وہ حدیث پڑھنے کے حدیث وان جابرن رضی اللہ عنہ قال لما استغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجیسی فسمیع دالی کے جو مسعود فجلس آلہ باب المسجد فرائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال تعالی آبداللہ ابن مسود رباہ SUS اپنے کتب السلام حضرت ایمام عبیدی رحم اللہ عبیسوں باق ویسے کتاب السلام کے اندلikt حضرت تھ جاویر حضرت تھے جاویر فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا لما سنوای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جمعہ میں اگنیمبر पرہ خود باقے ہو گیا عبداللہ ابن مسود مجزد مداخل ایک پیر ان کا مجید کے اندر ایک پیر مجید کے باہر ہے آپ نے تقریب کرتے ہوئے ایسی کہ ایجلی سو بیٹھ جاؤ ایسی کہ آپ نے ایجلی سو بیٹھ جاؤ یہ خطاب عبداللہ ابن مسعود سے نہیں تھا بلکہ آپ نے تقریب کے دور آنے سکا ایجلی سو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملہ سنائی جلی سو فَسَمِعَدْ عَلِقِ عَبْنِ مسعودٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ عبداللہ ابن مسعود نے سنا بیٹھ جاؤ فَجَّلَ سَعْلَى بَابِ الْمَسْجِد ایک پر مجید کے اندراء ایک پر مجید کے بارے 我是 درو آگئی پر بیٹھ گئے فَجَّلَ سَعْلَى بَابِ الْمَسْجِد مجید کے درو آگئی پر بیٹھ گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز فرماتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے بیٹھ جاؤ میں نے مناسب نہیں سمجھے کی تاخیر کو فورم نہ بیٹھے یہاں حدیث آنے تو یہ دیکھتے کہ یعنی حدیث کو بھی تسلیم کریں گے تو پیر کے کہنے پر حدیث کو تسلیم کریں گے تو امام کے اوپر پیش کرنے کے بعد امام ہو کے کرے گا تب حدیث مانی جائے یہ معاملہ ہے حدیث صحیح آ جانے کے بعد اس کو پیروں کو اوپر پیش کیا جاتا ہے اماموں کو اوپر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ حدیث صحیح ہے لیکن ان کے امام پیر اور مرشد کے عمل کے خلافہ عقیدہ کے خلافہ انکار کر دیا جاتا ہے اس نے اس کو تسلیم کر دیا جاتا ہے یہ صحابہ اکرامی زوان اللہ تعالیٰ انکرین کا دریقہ کہ سننے کے بعد فورم اس کے روپر مر وقت آتے اس کے اطاع کر دیا جاتا ہے